تو ابھی اس ڈپارٹمنٹ کے عزت کونسی آسمان پہ ہیں بے عزت ہی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنتا پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتی ہے گنڈوں سے زیادہ اچھی ایمیج نہیں ہے ہماری اگر کسی غریب آدمی کی جیپ کٹ جائے اور غلطی سے وہ تھانے میں ریپورٹ لکھانے آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ خود ایک مجرم ہو تمہاری جیپ کہاں کٹی کیا وقت تھا تم وہاں پر کیا کر رہے تھے تمہاری جیپ میں پیسے کتنے تھے ارے تمہارے پاس ستھے پیسے کہاں سے آئے ہاں نا آپ شناب سوال پوچھ کر اس بچارے کی بولتی بند کر دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں جو پاس ہندہ لے کر آؤ اور کچھ سگرٹ بھی لانا مجبور انہیں اس آدمی کو جانا پڑتا ہے اور اس کے جاتے ہی ساتھ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس علاقے کا جیپ کا طرح کون ہے پانڈو ارے نی نی پانڈو تو گاؤں گیا ہوا ہے راجو نے کٹی ہوگی تو راجو کو بلائے جاتا ہے اسے ریس نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے اپنا حصہ لیا جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی حصہ بہت بڑھ جاتی ہے صبح آفیس جانے کی جلدی میں کوئی سکوٹر والا غلطی سے سگنل سے تھوڑا آگے نکل جائے تو خیامت آ جاتی ہے سکوٹر سائیڈ میں لگاؤ لائسنز دکھاؤ تمہارے سکوٹر کی لائٹ جلتی ہے ہوا ہے ٹائر میں پیٹرول ہے ایسے پوچھتاس کرتے ہیں جیسے وہ بیچارہ سگنل نہیں بورڈر کروس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سختی کانون کے لیے نہیں کی جاتی اپنی جیپ کے لیے کی جاتی ہے بیس پچاس جو بھی مل جائے اور ایسے کرنے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے پولیس تھانوں میں تسکروں دلالوں کرمنلز کی آبھاگت کی جاتی ہے انہیں کرسی پیش کی جاتی ہے تو اسے بہت عزت بڑھتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کرائیم اگر دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں کل تک لوگوں کی چھے بے کاٹنے والا آج لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں جرس کانجے کی تسکری کرنے والا آج ہتیاروں کی تسکری کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ایک چکلا چلانے والا دیکھتے دیکھتے سرکار چلانے والا بن جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہر مہنے کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ تنخا لینے پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پیسے آتے کہاں سے ہیں سرکار سے منسٹر یا ایمیلے سے وہ پیسے جنتا کے ہیں اس جنتا کے جس کے ساتھ ہم لوگ تمیت سے بات بھی نہیں کرتے جنتا نے دیش کی حفاظت کے لیے بارڈر پر جوانوں کو رکھا ہے اور سماج کی حفاظت کے لیے ہمیں جوان تو اپنا کام کرتے ہیں لیکن ہم کارگل میں جب ہمارے جوان شہید ہوئے تھے تو پورا دیش رویا تھا لیکن جب ایک پولیس والا مرتا ہے تو لوگ الٹا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ایک خوزکور کم ہوا ہمیں یہ سیٹویشن بدلنی ہے اپنی ایمیج بدلنی ہے تاکہ لوگ بھی ہمارے بارے میں کچھ اچھا کہیں اور یہ سب پولیس ٹیشن میں مندر بنا ڈالنے سے یا دیواروں پر اچھی اچھی لائن لکھ ڈالنے سے نہیں ہوگا ہمیں کچھ کرنا ہوگا مجرموں کو اس وردی کی طاقت بتانی ہوگی چاہے وہ چھوٹا موٹا پوکٹ بار ہو یا اثر دار اور امیل شکر سنگھانیا ہو میرے زیر cort savانی گر یا دیواروں کے بعد موسیقی